اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیب چینل ناظرین ڈراما سیریل شدت میں سلطان نے ہر حد پار کر دی جو حالت اسرہ کی گئی ہے اس سے پہلے بہت سی لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل چکا ہے اب اسے کسی کا ڈر خوف نہیں رہا صرف اسرہ کے بھائی سے اتنا ڈر ہے کہ اگر اس کے بھائی کو پتا چل گیا تو وہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا اب وہ اسرہ کو آہستہ آہستہ کر کے پاگل بنا رہا ہے تاکہ اسرہ کے گھر والے اسے دب کر رہیں وہ جہاں چاہے مرضی لڑکیوں کے ساتھ فلٹ کرتا پھر ہے جو مرضی کرتا پھر ہے اب اسرہ کے بھائی نے اپنی والدہ اور بیوی کی باتیں سن کر کہہ دیا ہے کہ اگر سلطان نے اپنا گھر بچانا ہے تو اسے ایفٹ کرنی پڑے گی ورنہ میں اپنی بہن کو وہاں پر نہیں بیجنے والا اسرہ کی بابی بھی یہی چاہتی ہیں اسرہ کی والدہ اتنی سیدھی ہیں کہ وہ کہتی ہیں وہ تو لینے آیا تھا وہ بہت محبت کرتا ہے اسرہ سے اسرہ کی بابی اور بائی بھی سمجھ چکے ہیں کہ سلطان نے جو مشل کے ساتھ کیا اور جو آج اسرہ کے ساتھ کر رہا ہے اس میں سلطان کی کوئی چال ہی ہوگی سلطان اپنی والدہ کو ابھی کہتا ہے کہ وہ لوگ ہم پر دباؤ ڈالیں گے اسرہ کی حالت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں گے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ یہ موقع مت آنے دیں آپ انہیں کہیں کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے بھی پوتا پوتی ہوں مگر اسرہ نے ہمیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی اتنا وقت گزر کے آئے ہم اس سے خوشخبری کو ترس رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کا کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کروائیں اسرہ کی بابی کو بہت غصہ آیا وہ کہتے ہیں کہ فی الحال ذہنی علاج کی ضرورت ہے بچوں کی بات تو بعد میں ہے سلطان نے جو حالت اسرہ کی کی ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گی آگے آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ اسرہ کی بابی ایک انجیو سے تعلق رکھتی ہے بہت جلد ان کی ملاقات نوفل سے ہوگی پھر نوفل سلطان کی اصلیت ان کے سامنے لے کر آئے گا پھر اسرہ کے گھر والوں اور سلطان کے گھر والوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ سلطان کتنا گھٹیا شخص ہے تو ناظرین یہ میری آج کی ویڈیو اگر پسند دائی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے مارے چانل کو سبسکریب کارل